بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئیم اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو ایک قویسن جو ہمیں بار بار سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے پاس اگر کمپیوٹر نہ ہو لیپ ٹاپ نہ ہو تو کیا ہم موبائل پر اپنا کام کر سکتے ہیں بالخصوص فری لانسنگ کا کام یا اس کے علاوہ فری لانسنگ کی جو سکیلز ہیں اس کے حوالے سے اور دوسرا قویسن جو اکثر ہمیں ملتا ہے سننے کو وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کمپیوٹر پرچیز کرنا ہے لیپ ٹاپ پرچیز کرنا ہے تو کون سا اور کس کمپنی کا پرچیز کریں اور اس کی کیا سپیسیفکیشن ہونے چاہیے تو یہ میں چند منٹ کی ایک ویڈیو کے اندر آپ کے کچھ ابحام کچھ شک یا کچھ چیزیں جو ہیں وہ کلیر کرنا چاہتا ہوں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہلفل رہے گی تو اس سے پہلے کہ میں اصلہ موضوع کی طرف آؤں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کا ساتھ نظر آنے والے بیل کی آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائدہ اصل کریں گے اب آتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف کہ کیا موبائل سے آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں تو بھئی دیکھیں موبائل اور کمپیوٹر آج کل کے دور میں آلموس سیم ہو چکے ہیں اور تقریبا تقریبا سارے کام جو کمپیوٹر پر ہو سکتے ہیں وہ موبائل پر بھی ہو سکتے ہیں لیکن ساتھ میں لفظ استعمال کرنا ہوں تقریبا ہنڈر پرسنٹ آپ موبائل پر ہر چیز نہیں کر سکتے لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کمپیوٹر کی وہ اپنے موبائل پر کر سکتے ہیں مثلا فری لانسنگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو فری لانسنگ آتی ہے تو اس کے بعد اس کو آپ مینج کر سکتے ہیں اپنے موبائل کے ذریعے آپ ای میلز کو ڈیل کر سکتے ہیں آپ فری لانسنگ کی جو مختلف اپلیکیشنز ہیں ان کے ذریعے فری لانسنگ کو ڈیل کر سکتے ہیں اپنے کلائنٹ سے کہیں بھی رہ کر کسی بھی وقت باتچیت کر سکتے ہیں تو یہ سارا کا سارا چیز موبائل پر ہو سکتی ہے اسی طرح ڈیجیٹل مارکٹنگ کے ایک سرم بات کرتے ہیں وہ گوگل ایڈز کا کام ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ کا کام ہے یہ سارا کا سارا مینجیبل ہے موبائل کے ذریعے لیکن سیکھنے کے لیے میں ہمیشہ رکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ کو کمپیوٹر یا لیکٹوپ کا سہارا لینا چاہیے کیونکہ اس کی ایک تو سکرین بڑھی ہوتی ہے جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ پہلے ہی کنفیجن کا شکار ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے پھر کمپیوٹر کے سکرین آپ کے لیے بہترین ہے لیکن جب آپ کو آ جاتا ہے تو وہ کام جو آپ نے کمپیوٹر پر سیکھا تھا وہ آرام سے آپ موبائل کے ذریعے منج کر سکتے ہیں لیکن اگر ڈائریکٹر آپ سیکھنا موبائل پر شروع کریں گے تو ظاہر ہے شروع میں آپ کو دکت ہو سکتی ہے اور اگر آپ تھوڑا سا مہنتی ہے تو پھر ظاہر آپ موبائل پر اس کو کر سکتے ہیں دوسری باز یہ ہوتی ہے کہ کیا لیپ ٹاپ لینے چاہیے یا کمپیوٹر لینے چاہیے دیکھیں جی اپنے بجٹ کے مطابق اپنی جیب کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے میں نہیں کہتا کہ آپ ضرور کمپیوٹر لیں یا ضرور لیپ ٹاپ لیں دونوں کا ایک ہی کام ہے فرق صرف یہ ہے کمپیوٹر سستہ ہے لیکن آپ کو ایک جگہ رکھ کر اس کے پاس بیٹھ کر کام کرنا پڑے گا لیپ ٹاپ کا فائدہ یہ ہے اگر کسی وجہ سے آپ کی بجلی نہیں ہے تو آپ اس کو بیٹری پر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں اس کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں ٹریول پر تو اس کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں لیکن پھر وہ کمپیرٹیو تھوڑا مہنگا بھی ہے لیکن کام دونوں کر سکتے ہیں اب بات رہیے کہ لیپ ٹاپ لینا کونسا چاہیے ساری کمپنیز اچھی ہیں ایک میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ اپنی کوئی آن لین کلاسز لینے چاہتے ہیں انٹرنیٹ پر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب کا کوئی چینل چلانا چاہتے ہیں آپ ویب سیٹ ڈیویلمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا اس طرح کے بے شمار چیزیں جو ہیں اس کے لیے آپ عام سا کمپیوٹر جو بلکل آپ کے پہلے پاس ہوگا یا نہیں ہے تو سستا سا لے لیں آئی تری کمپیوٹر بھی ہو تو چل جائے گا آئی تری اس کی سپیسیفکیشن ہو چار جی بھی اس کی ریم ہو تو آپ کا تقریبا سارا کا سارا کام چل جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کے تھوڑا بڑھا لیں آئی فائیو تک لے جائیں تو پھر وہ بہت زیادہ زبردست کام کرے گا آئیڈیل پوزیشن ہے عام کمپیوٹر کے لیے آئی فائیو اور ایڈ جی بھی رہن لیکن اگر آپ کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں کچھ تھوڑا سا اس میں ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا گرافک ڈیزائننگ کو ایک اچھے پروگرام سلانا چاہتے ہیں یا تھری ڈی انیمیشن کرنا چاہتے ہیں یا گیمنگ کے لیے لینے چاہتے ہیں تو پھر یہ کمپیوٹر آپ کو پروگرام کرے گا اس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کم از کم آپ نے آئی سیون کمپیوٹر لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک کم یہ کرنا ہے کہ اس میں ہارڈیس کی بجائے آپ نے ایک ایس ایس ڈی ڈرائیو آ رہی ہے جو ہارڈیس سے بہت زیادہ تیز ہے وہ لگوانی ہے اس کو کہتے ہیں سالیڈ سٹیٹ ڈرائیو ایس ایس ڈی تو یہ ہارڈیس سے بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور ڈیٹا بہت زیادہ فاسٹ کام کرتا ہے تو ہارڈیس کی وجہ اس کو لگوائیں ہاں دونوں بھی بعض کمپیوٹرز میں لگ سکتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کم از کم آپ سولہ جی بی ریم ضرور یوز کریں تاکہ ویڈیو کی رینڈرنگ بغیرہ ہو تو آپ کو کمپیوٹر سلو نہ ہو یا 3D انیمیشن کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کمپیوٹر آپ کو پرابلم کریٹ نہ کرے اس کے لابے اس میں جو اہم چیز آپ کو لگوانی پڑے گی وہ گرافکس کارڈ ہے گرافکس کارڈ کے بغیر بھی سوفٹ ور چل جاتے ہیں لیکن بہت سلو چلتے ہیں ریزولیشن اچھی نہیں ہوتی اس کی ریزولیشن اچھا کرنے کے لیے سپیڈ کو بہتر کرنے کے لیے پروسیسنگ کو بہتر کرنے کے لیے کم از کم آپ دو جی بی کا گرافکس کارڈ لگوانے کسی بھی کمپنی کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیپ ٹاپ جو ہیں لینوو کا بھی لیا جا سکتا ہے ایچ پی کا بھی لیا جا سکتا ہے ڈیل کا بھی لیا جا سکتا ہے اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو ایپل کا ریوز کر لیں تمام کے ساتھ کام ہو سکتا ہے میں ویسے ذاتی طور پر ایچ پی کو پسند کرتا ہوں پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے اس پر کام کرنا اور میں اکثر اور بیشتر ایچ پی کے موڈلز ہی استعمال کرتا ہوں اور ایچ پی میں جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ پرو بک ہے پرو بک کا کوئی بھی آپ موڈل لے لیں لیکن اگر آپ افورڈ کرتے ہیں اس میں سولہ جی بی ریم ڈلوائیں اس کے بعد اس میں ایس ایس ڈی ڈرائیو ہو اور کم از کم دو جی بی یا چار جی بی کا گرافکس کارڈ ہو تو پھر آپ سٹون سے سارے کام کر سکتے ہیں چاہے یوٹیوب کا چیننج چلائیں چاہے ویڈیو ایڈیٹنگ کریں چاہے کوئی گیمنگ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ مقصر سی ویڈیو آپ کو یہ دو چار چیزیں بتانے کے لیے تھی کہ کس طرح آپ موبائل سے بھی کام کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنی روز مارا کے زندگی میں اگر اس کے لئے آپ کے ذہن میں کوئی قویسن آ رہا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میں انشاءاللہ اس کو رپلائی بھی کروں گا میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے بہت سارے کانسیپس جو کلیر کیوں گے اور بہت سارے سوالات کے آپ کے جواب مل گئے ہوں گے اگر آپ کے ذہن میں کوئی قویسن ہے تو ضرور کیجئے ہم آپ کے لئے ہر وقت حاضر ہیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ